موسیقی صدق اللہ العظیم رب العزت کا ہم پہ احسان ہے فضل ہے کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور ان کا غلام پیدا کیا ہے یہ اللہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے احسان عظیم ہے ہم ساری عمر سجدہ شکر میں اگر یہ گزار دیں کہ اللہ نے ہم پہ کتنا بڑا کرم کیا ہے تو ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں ان جیسے وہ نبی ملے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمارے نبی بنائے گے یہ ہم پہ اللہ کا فضل کرم احسان ہے اللہ ہمیں سیمانوں میں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے واجب الہترام مسلمان اور کافر کے درمیان فرق یہی ہے آج کفار کو یہ سمجھ نہیں آتی ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم جب آقا علیہ السلام کی وہ لوگ جب گستاخی کرتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا تکلیف ہوتی ہے کہ خاکے ہی تو بنائے ہیں انہیں کیا معلوم کہ مسلمان کا سب کچھ جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ اپنی تمام محبتوں کی اوپر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو فوقیت دیتا ہے ہمارے نزدیک ہمارے ماباپ سے محبت ہمارے ماباپ سے جو ہمارا رشتہ ہے ہماری آل اولاد سے جو ہمارا رشتہ ہے ہمارے خاندان ہمارے دوست و حباب سے جو ہمارا رشتہ ہے یہ بھی محبت کا رشتہ ہے لیکن یہ ساری محبتیں بعد میں ہیں پہلی محبت آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ تمام محبتوں کے برحاوی ہے یہ ساری محبتیں آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان فیدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں نے اس چیز کا ثبوت دیا ہے الحمدللہ فرانس نے جب سرکاری سطح پر گستاخی کی ہے آقا علیہ السلام کی حالانکہ اجتماعی شکل میں ابھی بائیکارڈ نہیں کیا گیا پورے مسلمان اور تمام جتنے بھی مسلمان و مالک ہیں ان کی حکمتوں نے کوئی بازابتہ طور پر اتفاق اور اتحاد سے بائیکارڈ نہیں کیا لیکن ابھی ان کے جو ہے دماغ ٹھکانے آنے لگ گئے ہیں ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کسی کو اگر کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے بائیکارڈ کرنے سے کیا ہوگا اللہ کے بندوں کفار کے لیے مال و دولت ہی سب کچھ ہے ان کے لیے یہ پیسہ مال و دولت شہرت دنیا یہ ان کی اولین ترجیح ہے اور ہمارے لیے مال و دولت دنیا یہ سب کچھ جو ہے یہ ثانیوی حسیت رکھتی ہے سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی محبت ہے ان کا عشق ہے ان کی غلامی ہے آقا علیہ السلام ان کو کوئی اگر گستاخی نہ بھی کرے ذرا سی بھی عدبی بھی کر دے تو وہ ہم سے برداشت نہیں ہے میرے بھائیو دوستو بزرگو لیکن یہاں پر ہمیں ایک بات اور بھی سوچنی ہوگی گستاخی ہوتی کیا ہے بے عدبی ہوتی کیا ہے ایک تو واضح الفاظ ہوتے ہیں کہ کوئی شخص کھڑا ہو اور آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے نازر الفاظ کہے اور صراحتا نیتا ارادتا وہ کرے وہ تو ہر شخص ہر بچہ بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ خوشاب کے اندر ایک بینک مینیجر کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا اور کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے گستاخی نہیں کی تھی اور گارڈ نے جو ہے اسے قتل کر دیا اور قتل کیوں کیا کہ یہ گستاخی رسول ہے اس چیز کو بھی جو ہے ہمیں سمجھ نہ ہوگا اگر کسی نے گستاخی کی ہے تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ قاضی کرے گا عدالت کرے گی اس کی سزا کی تعین جو ہے وہ عدالت کرے گی اگرچہ فقہہ اکرام نے اس کا جو ہے لکھ دیا گیا کہ بھئی گستاخی رسول کی سزا کیا ہے ٹھیک لیکن اگر اس طرح ہونا شروع ہو گیا تو پھر کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کو گستاخی رسول قرار دے کے جو ہے اسے مار دے گا اور پھر بعد میں کہے گا کہ یہ میں نے گستاخی رسول کو قتل کیا ہے اس لیے بھی اس تعلیم کی بھی ہمیں ضرورت ہے بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں اس چیز کے شعور رکھنا چاہیے علم رکھنا چاہیے اور مسلمان اس وقت تک مسلمان ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ وہ تمام محبتوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح نہ دے دے لَا يُؤْمِنْ وَحَدُكْمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اجْمَعِينَ لیکن اس قسم کے واقعات جیسے ابھی خوشاب کے اندر ہوا ہے ان سے اجتناب کرنا ہوگا ان سے بچنا ہوگا اب کوئی شخص دیوانہ پاگل جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر دے تو اس کو میں اٹھ کے جو ہے وہ قتل کر دوں وہ تو اقل سے آرہی ہے اسے تو علم ہی نہیں ہے میرے بھائی اور دوست و بزرگو ان چیزوں کو بھی سمجھیں جذبات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ایک گیا گزرا مسلمان وہ بھی برداش نہیں کر سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی ان کی گستاخی نہیں کر سکتا ہمارے لئے ہمارا سب کچھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی محبت ہے ان کی عزت ہے ان کی ناموس ہے ان کی ناموس کی خاطر ان کی عزت کی خاطر ان کی آبرو کی خاطر ہم سب کچھ تن مند لٹانے کے لئے قربان کرنے کے لئے تیار ہیں اور یہی چیز جو ہے اب فرانس والوں کو سمجھ آ رہی ہیں اور ایک چیز اور بھی عرض کرتا چلوں ہمیں دنیا کو یہ باور کروانا ہوگا عالمی سطح پہ ہمارے مسلمان لیڈروں کو انہیں یہ سمجھانا ہوگا کہ دیکھو تمہارے لئے جو ہے یہ دنیا ہوگی ان کے نزدیک انبیاء کی قدر نہیں ہے ان کے نزدیک ان کے اولیاء کی قدر نہیں ہے ان کے نزدیک جتنے بھی انبیاء ان کے آئے ہیں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے عزت نہیں ہے عبرو نہیں ہے ان کی حرمت کا وہ پاس نہیں رکھتے ایک ہم مسلمان ہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ کچھ نابی ہو لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نابوس پہ ان کی عزت پہ اگر کوئی حرف آئے تو جان دینے سے دریغ نہیں کرتے الحمدللہ سمہ یہ چیزیں جو ہے ہمیں انہیں بھی سمجھانی ہوں گی وہ اس چیز کو سمجھیں پھر وہ کہتے ہیں کہ مسلمان شدت پسند ہے شدت پسندی کا راستہ تو آپ دے رہے ہو ترغیب تو آپ دے رہے ہو ایک نوجوان جو اپنے کی خواب لے کے فراز گیا ہوگا اس کے ذہن میں کیا کچھ آیا ہوگا اس نے اپنا وطن چھوڑ کے بے وطن ہوا وہاں پر وہ اپنے روزگار کے سلسلے میں روزی روٹی کمانے کے لیے وہ فراز میں کام کر رہا ہے کہ یک دم خاکہ شائع کرنے والوں نے جو ہے اعلان کر دیا تو نہیں برداشت کر سکا وہ کیوں نہیں برداشت کر سکا کہ کوئی بھی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کبرمائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نہیں ہو سکتا آقا علیہ السلام کی محبت ہے تو ہم ہیں ان کی ناموس ہے تو ہم ہیں ان کی عزت ہے تو ہم ہیں ورنہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا تھا کہ اگر کسی قوم کے نبی کو گالی دی جائے اور وہ قوم زندہ رہے تو اسے کوئی حق نہیں کہ وہ زندہ رہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس ان کی حرمت ہے تو ہم ہیں اگر اس پہ کوئی حملہ آور ہوگا تو ہماری زندگیوں کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے یہ چیز ہمیں انہیں بھی سمجھانی ہوگی اور مسلمانوں کو بھی آپس میں اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ گستاخی ہے کیا اس کا فیصلہ میں نہیں کرتا اس کا فیصلہ میں یہ نہیں کہ جس کا دل چاہے اٹھے اور اٹھ کے جو ہے کسی کو بھی گستاخی رسول قرار دے کہ اسے قتل کر دے اگر یہ قتل کرنے والے نے قتل کیا ہے تو یہ ظلم کیا ہے اس نے قل قیامت کے دن وہ یہ سوچے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی ایسا بالکل بھی نہیں ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک انسان کا قتل ناحق کے قتل پوری انسانیت کا قتل ہے ایک انسان کا قتل نہیں ہے پورے انسانوں کا قتل کیا ہے اس نے اللہ رب العزہ جو ہے ہمیں سمجھنے کی توفیقہ تعافرمائے واقول قولی استغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین